موسیقی آسمان جانگیر کانفرس کا دوسرا بوس نیبر اکریٹس کو کچھ نہیں کہتی صرف سیاست دانوں کے لیے ہے شاہد خغانہ واسک کی آسمان جانگیر کانفرس سے گفتگو آج ریاست اصل رنگ میں نہیں رہی ادارے کام نہیں کر رہے پیپٹسپارٹی کے رہنما کمرزمان کائرہ کا آسمان جانگیر کانفرس سے خطاب کہتے ہیں جمہوریت معاشر سے آتی ہے مفاعت پر اس طبقہ کبھی احتساب کا نظام درست نہیں ہونے دے گا لاہور میں زہری فضا کا راج برقرار لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا گل باک سب سے زیادہ آلودہ اللہ کا قرار شہریوں کو آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا طبی ماہرین کا ماس پہننے کا مشبرہ شہر میں خوشک سردی ببال جانگ بن گئی بادل برسنے کا کوئی نہیں امکان محکمہ موسمیات کا مطابق دن میں پارا ستائیس ڈگری سینٹی گریٹ تک سکتا ہے کم سے کم ترجہ رارت ڈس ڈگری ٹینٹی دیگر تک ریکارڈ ہونے کا امکان طبی ماہرین کی شہریوں کو مکمل احتیاط کیا پی لی پنجاب میں انسانی زندگیوں کے تحفظ کے لیے سموک کو آفت کرا دے دیا گیا محکمہ محولیات انتظامی اور متعلقہ ادارے ہمہ وقت چاکس رہے لاہور میں قاتل مچھر کے حملے تیز شہر میں ڈینگی کے ایک سو چوہتر نئے کیسز ریپورٹ مزید تین مریض جاوہاک ہسپتالوں میں ڈینگی کے ایک ہزار اٹھارہ مریض زیرے علاج لاہور میں ڈینگی کے سولہ ہزار آٹھ سو دس مریض ریپورٹ موثر انصداد دینگی مہم کیوں نہیں چلائی جا سکی لاہور رنگ وجہ سامنے لے آیا دینگی ملازمین سے خسرہ اور روبیلہ مہم میں کام تیز کیا جانے لگا انصداد دینگی مہم کے لیے پنتالیس سو ڈیلی ویجز ملازمین بھرتی کیے ملازمین دینگی فیلڈ کی بجائے خسرہ روبیلہ مہم میں کام کر رہے ہیں کورونا کے حملے جاری لاہور سمیت پنجاب میں کورونا کے انہتر نئے کیسز ریپورٹ وائرس کے باعث صوبے میں تین افراد نے دام توڑا محکمہ صحت کی شہریوں سے بلا تاخیر ویکسین لگوانے کی اپیری الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے خوف زدہ اپوزیشن کو سیارسی مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے لیڈرشپ کے ویجن کو سچ ثابت کر دکھایا وزیراعلا پنجاب عثمان مزدار کے اپوزیشن پر لفظوں کے نشتر کہاں عوام جانتے ہیں الیکشن میں شفافیت سے خوف زدہ لوگ کون ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں سے کیوں بھاگ رہی ہے کیوں ان کو ان مشینوں سے ہاتھ لگاتے ہوئے کرنٹ لگتا ہے اور کیوں یہ مشینوں کا نام لینے سے بھی خبراتے ہیں یہ کیسی ٹکنالوجی ہے جس سے الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھتے ہیں ترجمان پنجاب حکومت حسان خابر کہتے ہیں اپوزیشن اے وی ایم بھاگ کیوں رہی ہے سمارٹ فونز کا استعمال کرنے والا ہر شخص اے وی ایم کا استعمال جانتا ہے مشین کے ساتھ کوئی ڈنٹ نہیں ہوگا کیسے ہیک ہوگی ایکیسی صدی میں اٹھارمی صدی کے طریقے نہیں چل سکتے لائف ہسپتال ٹرسٹ اور ٹرانسپورٹ ہینڈ کے ذریعہ تمام فری میڈیکل اور آئے کیمپ لگایا گیا پی ٹی آئی رہنماز سینیٹر ایجاز احمد چوتی نے کیمپ کا افتتاہ کیا کہا گرین ٹاؤن کے مکینوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کرنے پر لائف ہسپتال ٹرسٹ کا شکر گزار ہوں گوانہ پنجاب چہدری محمد صور کا مقامی ہسپتال کا دورہ چہدری شجاعت حسین کے صاحب زادے چہدری سالک حسین سے ملاقات کاپوری قوم چہدری شجاعت حسین کی صحتیابی کے لیے دعا کو ہے علاوہ خادم حسین رزوی کا اورس پولیس کے فول پروف سیکیورٹی انتظامات چارڈ ڈیویشنل آف سران تیرہ ڈی ایس پیز ایس ایچوز اکتیس ایس ایچوز فرائز تر انجام دے رہے ہیں دو ہزار سے زائد جوان سیکیورٹی پر تائیونات کیا گئے شہر میں سال کی سب سے بڑی جکے تھی جوہو ٹاؤن میں ڈاکٹر کے گھر میں تین کروڑ چالیس لاکی واردات ڈاکو ایک کروڑ نگت ایک کروڑ چھانوے لاکے زیورات چار ہیرے کی انگوٹیاں اور قیمتی گھڑیاں لے کر فرار سپیریئر یونیورسٹی کا نئے طلبہ کی تربیت کے لیے احسان اگداؤن فریشمن سمیسٹر کا آخری روز طلبہ نے لائف ماننجمنٹ سکیل سیشن میں حاصل کردہ تربیت کو پوشٹرز پر پیش کیا وائی ڈیا پنجاب کے سرپرست ڈاکٹر آتیف مجرید چودری رشتہ ازدواچ میں بند کئے تقریب میں سابقہ صوبائی وزیر ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق خواجہ امنان ازیر ڈیپٹی بیرو چیف نئی بات میڈیا نیٹ ورک میان عفید فریسر محمود ایاز اور دیگر کی شرکت مبارک بات دی اور نیک خواہشت کا اظہار کیا رحمان گارن فیش سیون میں عظیم الشان محفلی ملاد کا ناکات کیا گیا وزیر اوقاف و مذہبی امور سید سائید الحسن شاہ کی خصوصی طور پر شرکت اور ایسے گارن کے ذرہ تمام نیزہ باسی کے مقابلے دو سو سے زیادہ نیزہ باسی ٹیموں کی شرکت چھٹی انجوائے کرنے کے لیے شائع کی نیزہ باسی کے مقابلے دیکھنے کے لیے امان ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لاہور رنگ اور میں ہوں شمائل انیاز ہیڈ لائنز آپ نے مراجزہ کی یہاں پر آپ کو بریٹ کریں کہ نیپ سیاسی انجینرنگ کے لیے ہے احتساب کا نہیں ہے سیاسی انتقام کا ادارہ بن چکا ہے نواز شریف کے کیسز کے فیصلے سب کے سامنے ہیں موسیقی شمائل کرنے براے ہیں موسیقی موسیقی نیزا نیزلا نیکنے نینہ نیکنے نینہ نینہ نینیزen نینہ 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 کمزور گورننس ملک کے لیے تباہی کا باعث بن گئی ہے بی برس فارٹی قراہنما کا مرزوان قائرہ کا آسمان جانگیر کانفرس سے خطاب کہا ملک میں طاقتور قانون سے بالتر ہو چکے ہیں ہمیں آئین کے اوپر حمل کرنا ہے ڈیموکرسی کے تحت ملک چلانا ہے تو پیلیریٹی کے ساتھ چلائیں ہمارے دارے کام نہیں کر رہے ایک بندہ جو کسی عوضے پر بیٹھا ہے کسی جائز طریقے سے نہیں کس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ انصاف کریں ریاست کے پاور کے اندر اپنے شیئر لینے کے لیے اور مذہب کی اکانومی سے اپنا فیننشل شیئر لینے کی کوششیں ہیں کوئی قانون کوئی آئین پبلک اپینین سے طاقت پر نہیں ہو سکتے ہیں اب اچھے قوانین بناتے ہیں اور معاشرے کو ان قوانین قطعہ چلاتے ہیں تب ہی معاشرے محظم معاشرے بن پاتے ہیں مذہب کے نام پہ پولیٹک شروع ہوئی ہے خواتین و حضرات اس میں اکانومیٹی بلیٹی